سلام علیکم ڈیر سوینٹس ڈیر سوینٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ٹینتھ کلاس میت کی گیس پیپر بتاؤں گا اور سارے جو امپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہیں وہ آپ کے کار کر دوں گا اس جی سے ریلیٹڈ جو شارٹ کسٹن ہوں گے وہ آپ نے خود کر لینے ہیں تو پوری بک کا یہ گیس پیپر ہوگا اور یہ آسان سوال کر کے آپ ایزلی زیادہ مارکس لے سکتے ہیں اور کم از کم فیل ہونے سے بچ سکتے ہیں اور یہ چیزیں اگر آپ کر لیں تو فورٹی فائی پلس نمبر آپ کے انشاءاللہ آ جائیں اگر آپ نے لانگ کسٹن نہیں بھی کیے تو مسکیوز وغیرہ ڈیر سوینٹس ہو تو آپ نے خود سے کر لینے ہیں وہ میں نے نہیں لکھے در تو ڈیفینیشن میں نے آپ کو وہاں بتائی ہے جہاں پہ اور شارٹ کسٹن بتائے ہیں پوری بک کے تو ڈیر سوینٹس شروع کرتے ہیں یہ ہماری ایکسرسائیز 1.1 ہے پہلا چپٹر یہ آپ کا مختصر سولات ہے جہاں تھی دو نمبر کا شارٹ کسٹن میاری فارم میں لکھیں اور یہ ڈیر سوینٹس یاد رکھیں اس چپٹر میں سے تقریباً تین شارٹ کسٹن آپ کے آئیں گے ایک تعریف آ جائے گی اور بعد کے دو شارٹ کسٹن میاری فارم میں لکھوں ایکس جمع سات ایکس مائنس تین برابر ہے مائنس سات تو سمپل کیا کرنا ہے یہ میں دوبارہ یہاں پہ لکھ لی یہ تین ہے ادھر تھوڑا سا خالت ہو گئے تو مائنس تین لکھ ہوئے جی ایکس کو ایسے ضرب دینی کیا آ جائے گا ایکس کے پھر اس سات کو ایکس کو تین کسٹن ضرب دینی کیا آ جائے گا مائنس تین ایکس اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے سات کو ضرب دینی ہے سات کو ایکسے ضرب دوں کیا آ جائے گا سات ایکس آ جائے گا اور پھر سات کو تین ضرب دے جائے گا کیا آ جائے گا اکیس آ جائے گا مائنس کو کیا جائے گا اکیس آجائے گا اور یہ مائنس کا ساتھ اس سیڈ پہ اسیم آجائے گا اب یہ سات ایکس ہے سات میں ستین چلے گا کیا بچ جائے گا چار ایکس اور جمعہ کا ساتھ ادھر آجائے گا جمعہ کا ساتھ مائنس کا ساتھ کیا جائے گا مائنس کا چودہ اور یہ جمعہ چار ایکس اور جمعہ یہاں پہ ایکس کا مربع جو ہے وہ تو سیم آجائے گا اور یہ کیا ہے دو درجی مسئولات ہے اس کی میاری فارم آگئی دو درجی مسئولات کے آگئے آپ نے حل نہیں کرنا صرف آپ نے دو درجی مسئولات تک لے کے آنے اس ٹائپ کے ایک دو کوسٹن آ رہے ہیں وہ آپ نے خود کر لینے بھوک سے اب اس کا سوال نمبر دو ہے اور تجزی کی طریقے سے کرنا ہے یہ بھی امپورٹن شارٹ کوسٹن ہے تجزی والے آتے ہیں ان میں اس شارٹ کوسٹن تو ایکس کا سکیر مائنس ایکس ہے مائنس بیس ہے برابر ہے زیرو تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا اور اب آپ نے کرنا کیا ہے بیس کو ضرب دینی ایکس کیر کے ساتھ تو کیا جائے گا مائنس بیس ایکس کیر ہے جائے گا اور بیس کے بھی جوڑے بنانے آپ نے تاکہ کیا جائے مائنس ایکس آجائے تو مائنس کا پانچ ہو جمع کا چار مطلب یہ جب ضرب ہوں گا کیا بنایں گے بیس بنائیں گے اور مائنس کا پانچ ایکس ہو جمع کا چار ایکس کیا بنانے گا مائنس ایکس بھی بنائیں گے تو مائنس پانچ ایکس کی جگہ کیا لکھ دی گیا مائنس پانچ ایکس جمع چار ایکس مطلب جمع کا چار ایکس اگر ہو مائنس کا پانچ ایکس ہے تو جواب کیا گا مائنس ایکس بھی آ جائے گا اب ان میں سے کیا کامل لے لیں یہاں پہ ایکس کیا رہا ہے یہاں پہ ایکس کیا گا لے لیں یہ ایکس کا مربع ہے نا تو ایک ایکس بچ جائے گا اور اگر سے ایکس باہر چلا کیا بچ جائے گا مائنس پانچ ادھر سے چار کامل لیں گے تو یہاں بڑھ جائے گے چار ایکس ہے تو کیا بچ جائے گے اس چار کو اندر ضرب دیں کیا جائے گا مینس پاچ ہے جائے گا کیونکہ 4 کا table جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے پانچ ہے اب یہ بھی ایکس مائنس پانچ ہے یہ بھی ایکس مائنس پانچ ہے تو یہم کیا کریں گے آپ ان دونوں کو لکھ لیئے ایکس جمع چار لکھ لیں اندر اور ایکس مائنس پانچ دو دفع ہے تو ایک دفع لکھ لیں گے یہاں پہ مطلب یہ والی چیز کیا جائے گی کامان باہر لکھ لیں گے اندر کیا بچ جائے گی x جمع 4 وہ یہاں پہ لکھ لیں گے is equal to 0 اب یہاں پہ دو آنسر آ جائیں گے یہاں پہ ایک x جمع 4 is equal to port کریں گے 0 کے اب x جمع 4 is equal to کیا ہے 0 کے یا x minus 5 برابر 0 تو x جمع 4 کے آگئے minus کا 4 آگئے اور یہ minus کا 5 ادھر آگے جمع گا اس کے حال سے اٹھ نکل ہے minus 4 اور 5 تو اس کا ایک اور کوسٹن ہے جی اس کو تجھیک دری کس کرنا ہے جی یہ کوسٹن ہے تین y کا سکیر ہے مربع ہے برابر ہے y y minus 5 تو یہ y کو اندر ضرب دینے سمپل y کو y سے رب دے کے آگئے y کا مربع آگیا اور y کو جب 5 ضرب دی کے آجائے گا 5 y آجائے گا اور یہ والی دونوں رقمیں ادھر جا اس سے برابر کے سیٹ پہ اب لے ہیں یہ جمع کی ادھر آکے minus کی ہو جائے گی یہ minus کی ادھر آکے کیا ہو جائے گی جمع اب تین y میں y سکیر چل گئے کیا بچ جائے گا دو y سکیر بچ جائے گا جمع پانچ y بچ جائے گا اب y ان میں سے کیا کر لیں common تو y باہر آجائے گا اور اندر کیا بچ جائے گا دو y جمع یہاں پہ پانچ بچ جائے گا کیونکہ y تو باہر چل گیا اب یا تو y برابر ہے 0 کے یا دو y جمع پانچ برابر ہے 0 کے اب دیکھیں y برابر 0 یہ تو آنسر نکل ہے آپ کا اور یہ جمع کا ادھر آکے آ جائے گا منس کا پانچ اور ضرب دو ضرب اور ادھر آکے آ جائے گا تقسیم تو ایک y کا آنسر کے آگے 0 اور ایک y کا آگے منس پانچ بچ دو تو دیر سورنس اب کھا لیتے ہیں جی اسی کے آدھا مشرق کے سوال ہیں چپٹر نمبر ایک تجزی کرنی ہے جی اس کے ہم نے تجزی کرنی ہے تو پانچ ایک کی سکیر ہے تو پانچ ایکس کا مربع ہے تو ایک چلے جائے گا کیا بچ جائے گا ایکس اور پانچ ہے تو دوائٹ کریں گے تو تین بچ جائے گا مجھے پانچ کا ٹیبل پندرہ پہ تین دفعہ ایکس تو باہر چلے جائے گا از ایکل تو کس کے 0 اب یا تو پانچ ایکس برابر ہے 0 یا کیا لے ہو جائے گا ایکس مائنس 3 برابر ہے 0 اب یہاں پہ پانچ ضرب ہو رہا ہے ادھر آکے آ جائے گا تقسیم تو زیرو پہ پانچ تقسیم کریں گے تو زیرو آ جائے گا ادھر دیکھیں ایکس مائنس 3 برابر ہے 0 تو ادھر جا کیا ہو جائے گا تین اور یہ اب دو سلوشن نکلا یہ 0 اور 3 اب اس کے دوبارہ دیمیاری فارم میں لکھنا ہے تو اس قسم سے پہلے ان دونوں کیا لے لیں گے ایل سیم لے لیں گے ایل سیم مطلب یہ والی چیز بھی یہ والی چیز اس کا کیا جائے گی زوزف اقل یعنی ایل سیم اب اس ایکس پلس جو چار ہے ایکس جمع چار اس کو جب آپ اس پہ تقسیم کریں گے تو کیا بجائے گے ایکس مائنس 4 وہ ادھر لکھ لیں ایکس مائنس 4 مطلب ایک زیرو دینے وہ یہاں پہ لکھ لیں گے اور ایکس مائنس 4 کو جب اس پہ تقسیم کریں گے اس پہ ختم ہو جائے کیا بجائے گا ایکس جمع چار اور ایکس جمع چار کو ایک زیرو دیں گے وہ یہاں پہ لکھ لیں گے اب یہ مائنس کا چار جمعہ کا چار کیا ہو جائے گا کینسل یہ ایکس اور یہ ایکس کیا ہو جائیں گے دو ایکس اور نیچے اے جمع بی آ رہا ہے اور اے مائنس بی مطلب اے کی دو اور بی کی دو اور اے کی دو کون ہے جائے گا ایکس کی دو آ جائے گی مائنس بی کون ہے آپ کا چار چار کی کیا جائے دو سولہ اب یہ والی چیزیں در تقسیم ہو رہے اندر جا کیا ہو جائے گی زرب تو وہ تین کے ساتھ زرب ہو جائے گی تین کو اندر ضرب دی کیا جائے گا تین ایکس کا مربع آ جائے گا اور تین کو جب سولنس ضرب دی کیا جائے گا مائنس اٹھالیس اور یہ والے جمع کی رقم میں درہ کیا ہو جائے گی مائنس ہو جائے گی تو وہ تین ایکس کا مربع ہے اور یہاں پہ مائنفی کے دو ایکس ہو گیا وہ جمع والی تو یہ مائنفی اور اٹھالیس آگے برابر زیرو اب اس کے بعد اور آئی جی حل کریں ایک اور سوال ہے امپورٹنٹ ہے یہ کافی اس کے صحیح آپ سے کر لینا ہے صحیح سے سٹار میں لگا پھر لگا رہا ہوں دو ایکس مائنس ایک بٹا دو برابر اس کی اوپر مربع ہے برابر ہے نو بٹا چار ہے تو دونوں میں ڈیوائیڈ بٹے میں ہیں تو یہاں پہ کیا لیں پہلے تو یہ سکیر نظر آ رہا ہے کیونکہ جزر لے لیں اس کا یہ سکیر اسے کیا ہو جائے گا کینسل تو کیا بچ جائے گا دو ایکس مائنس ایک بٹا دو برابر ہے جی جمع مائنس کیا جائے گا تین بٹا دو کیونکہ یہ تین کس کا مربع نو کس کا مربع ہوتا ہے تین کا اور چار کس کا ہوتا ہے دو کا جمع مالفی آ جائے گا کیونکہ جزر ختم ہوگا تو ایک دفعہ یہ جمع والی لکھ لیں اور ایک دفعہ یہ کیا ہل کر لیں مائنس والی اب دونوں کو ہل کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں مائنس کی رقم ادرا کیا ہو جائے گی جمع کا مائنس ایک بٹا دو ہے اور یہ جمعہ ایک بڑا دو آجائے گا اب دو ان کا کیا آجائے گا تو دو کو دو پہ تقسیم کریں ایک جواب آجائے گا اور ایک کو تین ضرب دیں تین آجائے گا مالاو اگر یہ والی چیز اور یہ والی چیز بالکل سیم ٹو ہے تو اوپر والی آپ ڈریک لکھ دیں پھر دو کو دو پہ تقسیم کریں گے تو ایک جواب آجائے گا اور ایک کو ایک ایک ضرب دیں گے تو کیا آجائے گا ایک جمعہ تین کتنے ہو جائے گا چار اور یہ دو ضرب ہو رہا ہے درہ کیا ہو جائے گا تقسیم تو دو دو کتنے ہو جائے گا چار اور چار چار سے کینسل کر دو کہ جواب کیا جائے گا ایک اور یہاں پہ دیکھو جی مائنس کی رقم میں درہ کیا ہو جائے گا دو اس کا کیا جائے گا لسیم دو جب لسیم آئے گا تو اگین دو کو دو پر ڈوائیڈ کریں گے کیا جائے جواب آئے گا تقسیم جب کریں گے تو ایک جواب ہے گا اور ایک کو مائنس تین کسا ضرب دیں گے تو مائنس تین آ جائے گا جمع جمع آ جائے پھر دو کو دو پہ تقسیم کریں گے ایک جواب ہے گا اور ایک کو ایک ضرب دیں گے تو ایک ہی آئے گا اب مائنس کا تین جمع کے ایک تو کیا آ جائے گا مائنس کا دو یہ دو دو سے کیا ہو جائے گا کینسل تو کیا بچ جائے گا جی مائنس ایک دو ادھر ضرب ہو رہا ہے ادھرا کیا ہو جائے گا تقسیم تو یہ دو سلوشن اس کے نکل ہے جی ڈیئر سوئنٹس یہ تو ڈیئر سوئنٹس ہو گئے چپٹر نمبر ایک کے چپٹر نمبر یونی نمبر وان اور اس کی جو ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ نے کون سی کرنی جی ڈیئر سوئنٹس تو یہ اس کی آدمشق ہے اس میں میں نے یہ سوال آپ کو کر دی ہیں یہ والے سوال یہ بہت امپورٹن ہے یہ آپ کر لیں کریں یہ اگر آپ کر سکتےیں تو کریں اس کو بھی اور دو درجی مسحوات کی تاریف معقوس مسحوات کی تاریف جزری مسحوات کی تاریف تو یہ تاریفیں آپ نے کر لیں مسحوات کریں جزری مسحوات اور یہ دو درجی مسحوات کو حال کرنے کی طریقوں کے نام یاد کر لیں تین یہ اشارٹ کس میں آ سکتا ہے اور یہ دو درجی فرمولہ یاد کر لیں تو یہ چیزیں دیرسونس آپ نے خلاصے سے کر لینی ہے ٹینتھ کلاس کی جو آپ کی بوک ہے میٹ کی تو ابھی ہم کر لیتے ہیں جی یونٹ نمبر دوسرے چپٹر کو کر لیتے ہیں اس میں سے جی دیرسونس تین اشارٹ کس میں آتے ہیں مسلکسٹ نہیں ہوتے ہیں کبھی کبار تعریف بھی آ جاتی ہے اب سب سے پہلے جی ڈسکریمنیٹ معلوم کرنا ہے ایک آپ کے پاس سوال ہے مسوادی گئی ہے نو ایکس کا مربع مائنس تیس ایکس جمع پچیس برابر ہے زیرو کے تو فرمولہ کیا بنے گا فرمولہ اس کا ہو جائے گی بی سکیر مائنس فور اے سی بی کا مربع ہے اور مائنس چار اے سی لکھا ہوئے اب ایک ہی رقم کوئی سی ہوتی ہے جو ایکس سکیر کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہم لکھ لیں گے نو اور ایکس کے ساتھ جو ہوتی ہے بی کی جگہ کیا جائے گا تھرٹی ہے جائے گا مائنس جہاں پہ فور اے اے کی جگہ کیا جائے گا جی نو آجائے گا اور اس سی کی جگہ کیا جائے گا یہاں پہ جی ٹونٹی فائف آجائے گا تیس کا مربع کتنا ہوتا ہے نو سو اور چار کو جب پچیس زرف دیں کیا جائے گا سو سو کو نو سو زرف دیں کیا جائے گا نو سو آجائے گا نو سو مائنس نو سو زیرو یہ ہمارا کیا معلوم ہوں گے فرکنندہ اب دیسونٹ سے ایک شارٹ کسنا آتا ہے آپ کا کہ روٹس کے اقسام معلوم کریں اور وہ آپ کیسے معلوم کرنی ہیں اب اگر اس کا آنسر مطلب بیس کیر مائنس فور ایسی یعنی فرکنندہ جو آپ کا ہے یعنی ڈسکرمنیڈ وہ آنسر آگے مکمل مربع تو روٹس حقیقی ہوں گے ناتک ہوں گے اور نام برابر مطلب اگر یہ آرہا ہے تھرٹی سکس آگے ہے اس کانسر یہاں پہ زیرو آئے نا تو یہاں پہ تھرٹی سکس بھی آ سکتا ہے اب دوسری کنڈیشن کہ یہ اب زیرو سے بڑا تو ہو لیکن نامکمل مربع ہو مطلب کوئی سیون ویلیو آ سکتی ہے الیون آ جا کوئی اور بھی آ سکتا ہے تو روٹس حقیقی ہوں گے غیر ناتک ہوں گے ناتک نہیں ہوں گے کیا ہوں گے غیر ناتک ہوں گے اور کیا ہوں گے نام برابر کیا ہوں گے زیرو کے برابر جو نہیں ہے اور تیسری کنڈیشن کہ اگر یہ زیرو کے برابر آگیا جس طرح دیکھیں یہاں پہ زیرو کے برابر آگیا تو پھر کیا ہوں گے روٹس ہمارے ناتک بھی ہوں گے اور کیا ہوں گے برابر بھی ہوں گے کیا ہوں گے اب کی بار کیا ہے یہ برابر ہیں اور اس کے بعد جی اس کی چوتھی کنڈیشن کیا ہے کہ اگر یہ زیرو سے کم آج مطلب من بھی میں آنسر آجاتا ہے مائنس پانچ آنسر آجاتا ہے یہ کچھ بھی اور تو روٹس کیا ہوں گے امیجنری ہوں گے یعنی کہ غیر حقیقی ہوں گے یہ خیالی روٹس ہوں گے اس کے تو یہ آپ لکھ لی جگہ چار کنڈیشن ہیں تو یہ آپ کے پاس اب جی مصابعت ہے اس کے مقارتے ہیں تو ایکس کا مربع ہے مائنس ٹوئنٹی ایکس ہے اور مائن پلاس ایک سو بیس ہے ون ٹوئنٹی ہے تو اسی فرمول امپورٹ کریں یہ قیمتیں یہاں پہ تئیس آجائے گا بیس سکیر ہوتے تو اس کا سکیر ہے جگہ مائنس چار ایک ایک ہی جگہ کیا جگہ ادھر ایک ہے تو ایک لکھ لیں گے اور سی کی جگہ ایک سو بیس آجائے گا اب جب تئیس کا مربع آپ اپن کریں گے تو کیا جگہ پانچ سو انتیس اسی کو تئیس کو تئیس ضرب دے دیں اور چار کو ایک ضرب دیں چار ایک کم چار ہو جائے گا اور جب چار کو ایک سو بیس ضرب دیں کیا جگہ چار سو اسی اور اس میں سے یہ چار سو اسی نکال لیں کیا بن جائے گا انچاس کس کا مربع ہوتا ہے سات کا تو یعنی یہ مکمل مربع آگئے ضرور کیا ہوں گے حقیقی بھی ہوں گے اور ناتک بھی ہوں گے حقیقی اس لیے کہ یہ پلس میں ویل گیا ہے ناتک اس لیے کہ یہ مکمل مربع ہے اور نابرابر اس لیے کیونکہ جیزی روکے برابر نہیں ہے تو آئی ہوپ کہ جیسے ان اس کو آپ کو سٹن سمجھ آگا اور اسی ٹائپ کوسٹن اور بھی آتے ہیں وہ بھی آپ نے کر لیے اس کے بعد یہ قیمت معلوم کر نہیں ہے اور یاد رکھیں اس کے لیے کہ یہ ریزلٹ تھوڑے یا لکھیں کہ ایک جمع اومیگا جمع اومیگا کا مربع برابر ہوتا ہے زیرو کے مطلب وان پلس اومیگا پلس اومیگا سکیئر کس کی اقل ہوتا ہے زیرو کے اور جب ہم نے یہاں سے اومیگا پلس اومیگا سکیئر کی قیمت نکال لیں ہوگی تو پلس قوانے سیٹ پہ کیا ہو جائے گا مائنس وان یہ بہت مطلب تین چار قسم کسٹم یہی یوز ہوگا تو وان کی سیوان نہ جائے گا اور مائنس تری یہاں سے کیا کر لیں کامن لے لیں اندر کیا بات جائے گا اومیگا جمع اومیگا کا مربع اور اوپر پاور کیا ہے فائی اور یہ دیکھیں اومیگا پلس اومیگا کا مربع اس کی جگہ کیا پوٹ کر دیں گے مائنس وان اور یہ مائنس اور مائنس کیا ہو جائے گی جمع ایک اور تین کتنے ہو گئے چار اور چار کی پاور کیا گئی پانچ اب چار کی پاور پانچ کتنے ہو گئی ہے جی ایک ہزار چوپیسی آپ کو لیٹر سے کر سکتے ہیں جی بہت ایزی ہے اس ٹائپ کی کوسٹن دو تین اور ہیں وہ بھی آپ نے کر لینا ہے تو اب جی چلتے ہیں جی اسی کا ایک سائز اسی ایک سائز کا ایک اور کوسٹن ہے اور یہاں پہ ریزلٹ یاد رکھیں اومیگا کا جو کیوپ ہوتا ہے وہ کس کی اکول ہوتا ہے وان کی اکول ہوتا ہے یہ یاد رکھ لے اومیگا کی سین تیس ہے تو ہم توڑ دیں گے اومیگا میں اور اومیگا کی چھتیس میں اومیگا کی اٹھتیس ہے تو اومیگا کا مربع اور اومیگا کی چھتیس مطلب دوبارہ ضرب ہوگی دوبارہ یہی ویڑی چیز بنا دیں گے اور بائی جس کیا جائے گا پہنچ اور چھتیس ہے تو کیا لکھ لیں گے جی اس کو تین کی پاور بارہ لکھ لیں گے تین کی پاور بارہ لکھ لیں گے سیم ٹو سیم تین ضرب بارہ میں امیگا کا تین جو ہے کیوب کس کے براؤر ہوتا ہے ایک کے ادھر بھی کیا ہوتا ہے اور جب امیگا کو ضرب دیں گے تو کیا ہو جائے گا ایک ہی پاور بارہ لیں تو بارہ یانسر آتا ہے اور امیگا کو ضرب دیں گے تو کیا جائے گا ایک ہی پاور بارہ لیں تو بارہ یانسر آئے گا جب وہ میگا سکیئر کو ظلب دیں گے تو کیا جاگے گو میگا سکیئر مائنس پانچ ہے تو مائنس پانچ اب پچھرے زیلٹ میں ہم نے یہاں پر ایک چیزی لکھی تھی کہ وان پلس امیگا پلس امیگا سکیئر کس کی اُقر ہوتا ہے زیرو کے اور امیگا پلس امیگا سکیئر کا انصر کہاتا ہے مائنس ون تو وہ یہاں پر مائنس ون میں اپورٹ کر لی ہے یہ بھی مائنس ون ہے یہ مائنس مائنس 5 ہے تو کیا آجائے گا مائنس 6 اس کا کیا آجائے گا عام سے سمپل اب یہ دو اشاری تین مشاہ کا سوال ہے بہت آسان سوال ہے پہلے اس کا فارمولہ سمجھ رہنا ہے کہ یاد رکھیں یہاں پہ جیسا ہوا کہے گا روٹس کا مجموع اور حاصل زرب معلوم کریں پیچھے ہم نے کوئشنوں پڑھا کر روٹس کی اقسام معلوم کریں تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے مجموع اور حاصل زرب کیا ہوتا ہے مجموعہ مطلب دو روٹس ہے ہمارے پاس الفا جمع بیٹا فارمولہ ہوتا ہے مائنس بی بٹا ا الفا بیٹا روٹس کا جو حاصل زرب ہے سی بٹا اے سی کون ہوتی ہے کانسٹنٹ ویلیو اور اے کون سی ہوتی ہے جو ایکس کے ساتھ ہوتی ہے تو یہاں میں نے مسواد لکھ لیا ہے یہ والی مسواد کچھ بھی اور بھی آ سکتی ہے مسواد تو کیا جائے گا جی الفا جمع بیٹا مائنس بی بٹا اے تو مائنس بی اب بی کی جگہ کیا رہا ہے سات تو سات لکھ لیں گے اے کی جگہ کیا رہا ہے تین تو تی لکھ لیں گے مائنس سات تو بٹا تین یہ آپ کا روٹس کا مجموعہ ہو گیا اور حاصل زرب کیا ہوگا الفا بیٹا الفا بیٹا ہوتا ہے سی بٹا اے تو سی کیا ہے مائنس گیارہ اور اے کیا ہے تین تو گیارہ بٹا تین یہ آپ کو معلوم ہو گیا جی الفا پلس بیٹا اور الفا بیٹا معلوم ہو گیا اس کے بعد دو درجہ والی مساواد بنانی ہے دو اشار یہ پانچ مشاق کا سوال ہے یہ رائٹ کو اڈرٹک ایکویشن اور ایکویشن کون سی ہے جی یہ یاد رکھ لیں ایکس کا سکیر مرابر ہے مائنس ایس ایکس پلس پی ایس یہاں سے کیا ہے سم پی کیا ہے پروڈکٹ دو نمبر آپ کو دی جائیں گے ان کا سم بھی لینا ہے ان کا پروڈکٹ بھی لینا ہے سم کا مطلب دونوں کو جمع کر دیں یہ مائنس کا دو ہے جمعہ تین تو مائنس کا دو جمعہ کا تین کس کے برابر ہوتا ہے جمعہ کا ایک آ جائے گا جواب آپ کا اور ان کا پروڈکٹ لے لینا ہے ان دونوں کو ضرب بھی دے جائے نہیں ہے تو تین دو کیا ہو جائے گا چھیں ہو جائے گا مائنس چھیں اب اس مسئولات میں پورٹ کار لیتا ہے ایکس کا مربع آ جائے گا جی ایکس کا مربع مائنس ایک ہے تو ایک ہم یہاں پہ لکھتے نہیں ہیں ایکس لکھ دیں گے اس کے بعد پی پلاس پی اب پی کی ویلیو کیا ہے مائنس چھیں تو مائنس چھیں لگتے ہیں برابر ہے زیرو اب اسی ٹائپ کا ایک اور سوال ہے جی ویلیو دیئے ہوگی تین جمعہ انڈر اوڈ دو اور تین مائنس انڈر اوڈ دو جذر ہے جی تو دونوں کو کیا کر لیں گے جمع کر لیں گے اب جب جمع کریں گے تو اب دیکھیں یہاں بریکٹس کتم کر دیں گے تو یہ بھی انڈر اوڈ دو ہے تو یہ بھی انڈر اڑتو ہے مائنس کا ہے تو کیا ہو جائے گا کینسل تین اور تین کتنوں کے چھے ہو گئے اور پروڈکٹ کیا معلوم کریں گے ان دونوں کو ضرب دے دیں گے اب جب ضرب دیں گے تو اے جمع بی اور اے مائنس بی فرمولہ بن جائے گا اے کا مربع مطلب یہ اس اے کا مربع آ جائے گا اور مائنس بی کا مربع بھی یہ ہے تو تین کا مربع کیا ہوتا ہے نو اور یہاں پہ دو کا جزر مربع کیا ہوتا ہے دو ہوتا ہے تو نو میں سے دو نکالوں کے آ جائے گا سات تو اب آپ کی کیا یہ سم کیا ہگیا آپ کا چھیں اور پی کیا ہگیا آپ کا سات تو اے سکی جگہ کیا جائے گا چھیں ہی جگہ ایکس پلس پی ہوتا ہے ساتھ آ جائے گا سمپل وہی مصورت جس طرح اس مصورت میں ملے لکھا ہے اسی مصورت میں یہ بھی کرنا ہے اس ٹائپ کے دو تین اسوال اور ہے موڑی آپ کر لیجی گا اس کے بعد جی دیر سننٹس ہمارے پاس آ جائے گی ترقیبی تقسیم کے مدد سے حاصل قسمت اور باقی معلوم کرنا ہے سنتھیٹک ڈیویجن سے 2.6 ایکسرسائز ہے تو یہ آپ کے پاس رقم دی گئی ہے اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے اس پر تو یہ ایکس جمعہ کا تین ہے تو اس کو زیرو پوٹ کر لیں اور جمعہ کا تین کیا جائے گا مائنس کا تین جمعہ کا ادھر جا کے مائنس اور اس کو لے لیں گے لکھنے کا طریقہ کیا جائے ایکس کی تین سب سے بڑی ہے تو اس کے ساتھ کون ہے دی سر چار تو چار لکھ لیں اس کے بعد ایکس کے سکیر کا باری آتی ہے وہ نہیں ہے تو یہاں پہ کیا لکھیں گے زیرو اس کے بعد ایکس کی باری ہے تو کیا ہے مائنس پانچ تو مائنس پانچ لکھ لیں اس کے بعد پندرہ ہے تو آپ لکھ لیں پندرہ پہلے بار یہاں اس طرح کیسے لائن بھی لگا رہے ہیں یہ والی لائن ہے سیم تو سیم کیا جائے گا چار اب چار کو تین سب دیں کیا جائے گا بارہ بارہ میں زیرو جمع کریں پھر بھی کیا جائے گا مائنس بارہ مائنس بارہ کو مائنس تین سب دیں کیا جائے گا جمع چھتیس اب جمع کا چھتیس ہو مائنس کا پانچ تو اکتیس آ جائے گا اکتیس کو تین سب دیں کیا جائے گا تیرانوے مائنس تیرانوے آ جائے گا اب مائنس تیرانوے اور جمع پندرہ تو آنسر کیا جائے گا مائنس اٹھتر اور یہاں پہ جو چیز بچے گی اس کو کہیں گے باقی یعنی کہ وہ ریمینڈر ہے اور اس کی مسواد بنا لیں گے کیا بنیں گے یہ چار ایکس کا سکیر ہے چار ایکس کی دو آجے گی اور یہ بارہ کیا ہے ایکس ہے اور اکتیس کیا ہے کانسٹنٹ ہے تو یہ آپ کا کیا آگیا ہے حاصل کسمت آجے گا کسمت آجے گا یعنی کہ یہ آپ کا دوسری ریمینڈر جو ہے کوئشنٹس آگیا اس کے بعد یہ آدم اشاہ کا سوال ہے امیگا دیا ہو ہے امیگا کا مربع معلوم کرنا امیگا کی ویلیو یہ دی ہوئی ہے امیگا مربع معلوم کرنا تو مربع معلوم کرنا ہے تو دونوں طرف کیا لیں گے مربع ایدر بھی مربع لے لیا ہے ایدر بھی مربع لے لیا ہے اب یہ ا جمع بی تو اس کا ہولز کہہ رہا ہے یہ فرمولہ کھول دیں گے اور دو کو مربع کتنا آجے گا کہ جی چار آجے گا تو ہم پہلے سے یہاں پہ ایک حال دیکھ لیتے ہوں دو کا مربع کیا آگئے چار یہ اے کی دو جمع بی کی دو جمع دو اے بی یہ بھی لکھ لیا فارمولہ تو اے کی دو کیا ہوتا ہے اے کی ہوتا ہے اور تین کی یہاں پہ کیا ہوجائے کینسل تو مائنس تین آجائے گا اور دو کو اب ایک ضرب دیں گے تو مائنس دو یہ آجائے گا جمع اب یہاں پہ تین آجائے گا اب دیکھیں مائنس کا تین جمع کے کیا آجائے گا مائنس دو یہ بھی مائنس دو آجائے گا اور نیچے چار اب مائنس دو ہے تو دو اس میں سے کیا کہا لیں کامن دو کامن لیں گے تو یہاں پہ کیا بچ جائے گا مائنس ون اور یہاں پہ کیا بچ جائے گا مائنس انڈر اوٹ مائنس دو اور یہاں پہ یہ والا دو اس چار سے کیا ہو جائے گا کینسل تو کیا بچ جائے گا دو تو یہ آپ کے پاس کیا بن گئے مائنس ایک مائنس انڈر اوٹ تین اور ڈیوائیڈ بے دو یہ کس کا مربع آگیا اومیگا سکیر کی کیا ہوگئی بھیلی ہوگئی اس کے بعد دیر سنے جی بھی آدم مشک میں آپ کے پاس سوال ہے یہ دوبارہ ریزلٹ میں نے آپ کے لکھے ہیں کہ ایک جمع اومیگا جمع اومیگا کا مربع برابر ہوتا ہے جی زیرو کے تو ایک جمع اومیگا سکیر کی ویلیو نکال لیں ہو تو اومیگا پلس کے ادھر آوکے آ جائے گا مائنس کا اور اومیگا کے تین کس کو برابر ہوتی ہے وان کہ وہ چیز ہمیں یہاں پہ یوز کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں ایک جمع اومیگا ہے وہ لکھا ہوئے تو اس اومیگا سکیر کو اس وان کے ساتھ لکھ لیں آپ ادھر اور یہ والی چیز آپ ادھر لکھ لیں ملو آگے پیچھے کر لیے اب ایک جمع اومیگا کا مربع وہ کس کے برابر ہوتا ہے مائنس اومیگا تو آپ لکھ لیں مائنس اومیگا یہ بھی مائنس اومیگا ہے تو وہ یہاں پہ لکھ لیں اوپر پاور کیا ہے چھیں تو لکھ لیں یہ مائنس اومیگا ہے مائنس اومیگا تو مطلب مائنس دو اومیگا ہو جائے گا اور مائنس دو کی پاور چھیں لیں گے تو کیا جائے گا چونٹ سٹ اور اومیگا کی پاور چھیں لیں گے تو اومیگا کی چھیں یہ جائے گے اومیگا چھیں کس طرح لکھیں گے اومیگا کی تین کی پاور دو تین کی دو اور تین کس کا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے تو اومیگا تین اور اوپر پاور رہی گا ایک کو چونٹ سٹر دو کیا جائے گا کب بتا دیتوں کہ اس چپٹر کے کونسی تعریفیں آپ نے کرنی ہے جی موسلی اس چپٹر میں اس تعریفیں بہت کھلیں اس کے بعد جی انڈیر سورنٹس آپ یاد رکھ لیں یہ والے سمیٹرک تفائل جو ہیں یہ یاد کر لیں اس کی تعریف ہے سمیٹرک تفائل کی پھر آپ کے پاس ترکیبی تقسیم یہ تھوڑی اس تعریف امپورٹن ہے ترکیبی سنتھیٹک ڈیویزن کی تعریف لازمی کریں اور حمزاد موسوات ہے تو یہ ٹوٹل تین تعریف ہیں جی اس چپٹر کی آپ لازمی کریں ان میں سے آنے کے ملو کبھی گبار آ جاتی ہیں موسلی نہیں بھی آتی اس چپٹر میں سے کبھی گبار آ جاتی ہیں تو ابھی کر لیتی ہیں جی ہم چپٹر نمبر تین جی ڈیویزنٹس تو ابھی دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے پاس چپٹر نمبر تھری ہے چپٹر نمبر تھری کے ایکسرسائز 3.1 ہے اس میں اب دیکھیں یہاں پہ لکھوئے کسرے اس کو مختصر کریں تو 75 ڈگری اور 225 ڈگری ہے تو سمپل آپ نے اس کو نسبت میں لکھ لینا ہے پہتے ہیں نسبت میں جب لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کارڈ دینا ہے 75 کا ٹیبل 1 ٹائم جائے گا اور 75 کا ٹیبل 3 ٹائم جائے گا سمپل کارڈ دیں آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں پہلے 5 کے ٹیبل کے ساتھ ختم کر دیں یا 15 کے ٹیبل کے ساتھ جیسے آپ کی مرضی تو یہ میں نے ایک سٹیپ میں کر دی آپ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد اسی ایک سائز کا اگلہ کسٹن ہے جی پی کی قیمت معلوم کرے اور یہاں پہ ایک کسٹنبر ہے یہ 3 ہے اس کا کسٹنبر 3 بی اور 4 ہے 3 بی اور 5 بی یہ دونوں آپ نے کار لینے ہیں وہ بھی شارٹ میں آتے ہیں بلکل اسی کو جوز کرتے ہیں بلکل same to same وہ بھی ہوگا یہی میتھڈ ہے اس کا کہ پی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو ہم نے نسبت میں لکھ رہنے کی 2 پی پلس 5 نسبت یہاں پہ ریشو ہے کہ 2 پی پلس 4 is equal to 3 اب ہم نے کیا کریں گے یہ نسبت لکھی ہوئی تو اس کو بٹے میں لے آئیں گے اس رقم کو ادھر بھی نسبت لکھی ہوئی تو اس میں لے جائیں گے بٹے میں لے جائیں گے اب ہم کیا کریں گے زرب بچے لپائی کر دیں گے اس کو چار کو ادھر ضرب دے دیں گے اس کے ساتھ اس رقم کے ساتھ اور یہ والی رقم کے در ہو جائے گے ادھر ضرب ہو جائے گے اس رقم کو اب تین کے ساتھ ضرب دے دیں سیمپل چار کو اندھا ضرب دیں چار دو کیا ہو جائے گا 8 ہو جائے گا 4 5 20 ہو جائے گا 3 کو انداز جرب میں 3 9 P ہو جائے گا اور 3 4 12 ہو جائے گا اب یہ جمع کا 8 P ہے اس سائیڈ پہ آ جائے گا برابر تو کیا آ جائے گا مائنس کا 8 P یہ جمع کا 12 ہے اس سائیڈ پہ جاگ کیا ہو جائے گا مائنس کا 12 اب 20 میں سے 12 نکال لیں تو کیا بچ جائے گا 8 اور 9 P میں سے 8 P گئے تو کیا بچ گیا B تو P is equal to کیا آگیا اس طرح ایک اور کسٹم وہی کام کریں انشاءاللہ آپ کا وہ بھی آپ کر لیں گے تو یہ بہت امپورٹن ہے یہ آتے ہیں بورڈ کی پیپر میں اس کے بعد جیڈیسونٹس ابھی کہا لیتے ہیں ایک اور اسی کوسٹن ہے کہ 8 کلو گرام کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے ہمیں 5 کلو گرام کیمت پتہ ہے 5 کلو گرام کس کے برابر ہوتا ہے 250 کلو گرام کے یہ قیمت پتہ ہے اور 8 کلو گرام کی کیا جی ایکس ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو ہم سمپل لے لیں گے 8 کلو گرام نسبت 5 کلو گرام اور تناسب ڈال دیں گے اب ایکس قیمت ہے 8 کلو گرام کیا قیمت ہے ایکس میں ہمیں نہیں پتہ یہ تمہیں نکال لیں ہیں 5 کلو گرام کتنی گیٹے میں 250 تو فرمولہ کیا ہو گیا جی ہمارے پاس وستین کا اصل زرب برابر ہو طرفین کا وستین جی دیرسونٹس وہ ہوتے ہیں جو وست والے ہوتے ہیں مطلب یہ والے وست والے ہوں گے اور یہ کون ہوں گے وست والے سوری یہ دیرسونٹس یہ ہو درمیان والے وست والے ہوں گے اور ساتھ والے جو ہوں گے وہ طرفین ہوں گے تو وستین کون سے ہوں گے جی وستین کا اصل زرب طرف والے ہیں اب ان کو زرب دے دیجی پانچ کو ایکس زرب دیجی کیا جائے گا پانچ ایکس اور آٹھ کو زرب دیجی دوست پچاس کے ساتھ ہوئے لکھ لیں اب پانچ ادھر زرب ہو رہا ہے ادھر آکے کیا جائے گا اب پانچ کا ٹیبل پچیس پہ یہاں پچیس بنا دی ہے پانچ کیونے دفعہ گئے پانچ دفعہ اور ساتھ میں کیا بان جائے گا زیرو پچاس دفعہ آ جائے گا مطلب پانچ کا ٹیبل دوست پچاس پہ پچاس دفعہ پھر یہاں پچاس لکھا جائے گا پچاس کو ایٹ سے ملٹیپل آئے کر لینا پانچ کمر زرب دے دینا جی آٹھ سے دوچالیس آ جائے گا اور ساتھ میں کیا جائے گا زیرو تو اس طریقے سے ایکس کی قیمت نکل آئے گی اس کا ملٹ آٹھ کلو گرام قیمت کتنی ہے یہ چار سو روپ ہے اب جی دیرسونٹس یہاں پہ تھری پوائنٹ تھری کا کوسٹن ہے اور اس میں سے بھی شارٹ کوسٹن لازمی آتا ہے یہ جی تیسرا تناسب چوتھا یہ ہی ہوتے ہیں تیسر تناسب تو تیسر تناسب میں دیرسونٹس یاد رکھیں آپ کے دو رقمیں دی جائیں گے ملکہ دو آپ کو ٹرم دی جائیں گے چھیں اور بارہ دی گئی ہے تو دو اپنے پاس سے بنانی ہے تو تیسر تناسب ہے تو چھیں نسبت ہم لکھیں گے بارہ بارہ دوسری ٹرم جائے وہ لکھیں گے اور اسی کو دو دفعہ لیں گے تناسب لکھیں گے پھر دوبارہ بارہ لکھیں گے مطلب جو دوسری رقم ہے اس کو آپ نے دو دفعہ لکھنا ہے پھر نسبت آپ کے پاس آجے گے اور یہاں پھر کیا لکھ دوگے ایکس لکھ دوگے مطلب چھیں لکھا بارہ کو دو دفعہ لکھ لیا اور پھر کیا لکھ دیا ایکس اب کیا کرنا ہے جی آپ نے جو وست والے ہیں ان کو ضرب دے دینی ہے اور جو طرف والے ہیں ان کو آپ اس میں ضرب دے دینی ہے تو بارہ اور بارہ کو ضرب دے دینی ہے وہ در لکھ لینا ہے اور چھیں کو ایکس سے ضرب دینی کیا آجے گا چھیں ایکس اب چھیں اندر ضرب ہو رہے در آکے آجے گا تقسیم تو چھیں کا ٹیبل بارہ بگن دفعہ گیا دو کو اب دو کو بارہ سے کیا آجے دیں ضرب تو کیا بن جائے گا چوبیس سمپل ہے بہت آسان ہے اگر میں آپ بتا دوں بارہ ضرب بارہ میں لکھ لینے ضرب نہیں جائے نہیں یہ کارڈنا آسان ہو جائے گا اور چھیں اندر ضرب ہو رہے در آکے کیا ہو جائے گا تقسیم اب چھیں ایکم چھیں اور چھیں دو بارہ دو کو بارہ ضرب دینی چوبیس آجا ہے ایکس کانسر اور اس کے بعد یہ تناسب آپ نے لازمی کرنا ہے اب جا آگئے چوتھ تناسب معلوم کرنا ہے اس طرح کوسٹن بھی آتا ہے تو چوتھ تناسب میں تین رقمیں آپ کے پاس دی جائیں گی تین رقمیں دی جائیں گی چوتھی ہم نے معلوم کرنی ہے تو پانچ آٹھ اور پندرہ پانچ نسبت آٹھ تناسب پندرہ اور اپنی طرف سے چوتھی جو رقم ہے اپنی طرف سے لے لینے ایکس لے لینے کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ تو اگین آپ نے کیا کر دینا ہے ان کو ضرب دے دنی ہے یہی فرمورے لگانا ہے وستائن کا اصل ضرب برابر ہے طرف این کا تو پانچ کو ضرب دی ایکس کے ساتھ کیا آ جائے گا پانچ ایکس آٹھ کو ضرب دی پندرہ کے ساتھ تو یہ لکھ لیں گے سیم ٹو سیم اب پانچ ادھر ضرب ہو رہا ہے ادھر آکے کیا ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا اب پانچ اکم پانچ اور پانچ تین پندرہ تین آجائے گا تین کو آٹھ ضرب دیں چوبیس آجائے گا پندرہ اور آٹھ کو ضرب دے دیں تب بھی ٹھیک ہے ایکسوں بیس بنے گا پھر پانچ سے ڈیوائیڈ کر لیں گا تب بھی ٹھیک ہے نہیں تو وہ ضرب نہ دیں ادھر ہی کاٹ دیں پھر ٹھیک ہے تو یہ جی ہو گیا ایڈیسنٹس چوتھا تناسب اب ہم کرتے ہیں وست فیل تناسب وست فیل تناسب میں کیا ہوتا ہے جی یہاں پہ بھی دو رقمیں دی جاتی ہیں دو رقمیں دی جاتی ہیں وست فیل تناسب درمیان والا تناسب ہم نے معلوم کرنا ہے تو بیس ہے تو بیس لکھیں نسبت اپنی طرف سے فارس کر لیا جی وہ کیا ہے ایکس تناسب پھر اپنی طرف سے فارس کر لیا ایکس اسی ایکس کو دو دفعہ لکھ لینا ہے پھر نسبت آ جائے گا اور یہ لاس والی ترم آ جائے گا یاد رکھیں ڈیر سنٹ جب ہم تیسر تناسب معلوم کرتے ہیں تو دوسری رقم کو ہم دو دفعہ لکھتے ہیں اور لاس میں ایکس لکھ لیتے ہیں اس وست فیل تناسب میں یاد رکھنے ہیں کہ دو ہی رقمیں دی جائیں گی ایک پہلی اور ایک چوتھی درمیان والی جو دونوں رقمیں وہ آپ نے خود سے فارس کر لینا یہاں پہ ایکس ہے تو یہاں پہ بھی ایکس آ جائے گا اب کیا ہوگا جی یہ وہی کام ہوگا فہی فارمولہ وستین کا ساتھ جرب برابر ہے طرفین کا ایکس کو ایکس جرب دیں کیا آ جائے گا ایکس سکیئر اور بیس کو آپ جرب دیں پنچالیس کے ساتھ تو بیس کو جب پنچالیس جرب دیں کیا آ جائے گا نو سو اور یہاں پہ بھی سکیئر انڈر اوے لیں گے یہاں پہ بھی انڈر او یہ کیا ہو جائے گا اسے کینسل اب ان کو ایک اور بھائی ہے آپ ان کیا لے مسلسل تناسب معلوم کرنا متغیر کی قیمت معلوم کرنا ہے وہ سلسل تناسب میں مطلب یہاں پہ پانچ دی ہوئے آپ پانچ لکھ لیں نسبت پی ہے تو پی کو دو دفعہ لکھ لیں درمیان والے کو کیا کرنا ہے آپ نے دو دفعہ لکھنا ہے نسب تناسب ڈال کے دو دفعہ پی آگیا اس کے بعد کیا آگیا پنچالیس تو پی کو پی ضرب دو کیا آگیا پی کا مربع آ جائے گا اور پانچ کو پنچالیس ضرب دی تو پنچالیس آ جائے گا اب پنچالیس ضرب پانچ کرو گے تو کیا جائے گا دو سو پچیس آ جائے گا اور پی کا سکیر اس طرح ہی آ جائے گا اب کیا لیں گے دونوں طرف ہم لیں گے جذر لیں گے جذر لینے سے یہ کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا اور دو سو پچیس کے سو ہوتا ہے پلس مائنس پندرہ آ جائے گا جی پندرہ کو ہوتا ہے سمپل پی کی من نکل آئے گی بہت ایزی ہے جی اچھا اب اگلا کوسٹن دیکھتے ہیں یہ ویسے فور پوائنٹ 3.2 کا کوسٹن ہے کہ کوئی رقمیں دی گئی ہیں اگر یو اور وی میں تغییر معاقوس تو دیر سنچ تغییر معاقوس ہوگا تو آپ نے اس طرح انورسلی پروپورشنل کا سائن ڈالنا ہے جب تغییر راست ہوگا تو وی اس طرح ڈائریکلی پروپورشنل اس طرح یو میں لکھ دینا ہے یہ آپ کا تغییر راست میں لکھیں گے یہ تغییر معاقوس میں لکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس یو وی کی دیئی قیمت دی ہوئی ہے یو کی دی ہوئی ہے یہی قیمتیں پوٹ کرنی ہے اس کے بعد کہتا ہے وی معلوم کریں جب کیا ہے یو کی قیمت کے دیوں بارہ تو پہلے ہم یہ لکھ لیں گے اب اس کو جب برابر میں سے دیل کرتے ہیں یہ ڈائریکلی پروپورشنل کے سائن کو پروپورشنل کے سائن ہے تو یہاں پہ کیا جائے کانسٹنٹ کیا جائے گا اب یہاں پہ وی کی قیمت یہ پوٹ کر دیں گے تین اور یہاں پہ یو کی قیمت پوٹ کر دیں گے وہ کیا ہے آٹھ ہے تو یہی قیمتیں پوٹ کریں گے جی نیکس میں وہ پوٹ کر لیں یہاں پہ تین آگئے یہاں پہ آٹھ ہو گئے یہ آٹھ تقسیم ہو رہا در جا کے زرب تو آٹھ تین کتنا ہو گئے جی چوبیس اب کے کی قیمت یہاں پہ نکلے وہی مصابعات یوز کرنی ہے یہاں پہ میں میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں وی برابر ہے جی کے اور کیا جائے گا یو اب یو دوبارہ قیمت کیا دی ہوئی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے یو آپ کے پاس کتنا دی ہوئا بارہ دی ہوئا یو بارہ دی ہوئا تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے وی معلوم کر لینا تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اب وی کی قیمت کیا کرنی ہے معلوم کرنی ہے اور ک بٹا یو ہے تو ک کی قیمت کتنی ہے جی چوبیس ہے وہ لکھ لینا ہے اور یو کتنی ہے بارہ تو بارہ کم بارہ اور بارہ دو چوبیس تو وی کے جواب کیا آگئے دو آگئے تو یہ تیسری چپٹر کے دیسورنٹس کوسٹن تھے جی اب بھی ہم کر لیتے ہیں چپٹر نمبر فور اس میں سے دو شارٹ کوسٹن آنے اس میں دو میں ایک تو تعریف آ جائے گی ایک ہی کوسٹن آ جائے گا اس ٹائپ کا آپ دیکھ لیتے ہیں کس طرح جزوی قصر میں تحلیل کیا جاتا ہے تو جہاں پر فرض کرو یہ کوسٹن ہے تو سب سے پہلی ٹرم وہ ایک ہی نیچے آ جائے گی اور دوسری ٹرم کیا آ جائے گی وہ بی کی نیچے آ جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اٹھا کے سب کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے ادھر بھی ادھر بھی اس ساتھ بھی تو یہ چیز میں نے اٹھا کے ادھر بھی لکھی پھر ادھر بھی لکھی اور پھر ادھر بھی کے ساتھ بھی لکھی اب یہ والے چیزیں کیا ہوگئے اس سے کینسل کیا بات گیا اور یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ والے چیز بٹے میں کینسل ہو جائے اور ادھر یہ ایکس پلس ون ہے یہ نیچے والا جو اس کے ایکس پلس ون X plus 1 سے کینسل کیا بچ جائے گا X minus 1 وہ یہاں پہ لکھ لیا اب plus یہاں پہ B آ جائے گا B کی جگہ یہ دیکھیں X minus 1 X minus 1 کے ساتھ کینسل کیا بچ جائے گا X plus 1 تو وہ لکھ لیں گے X plus 1 لکھ لیں گے اب کیا کرنا ہے ان میں سے اب جو X کے ساتھ A کے ساتھ رقم ہے مطلب اب یہاں پہ دیکھیں X کے ساتھ minus 1 ایک دفعہ اس کو zero put کریں گے тоرنوں کانسر آ جائیں گے اب X جمع ایک برابر ہے zero تو x کانسل کیا جائے گا جی مائنس ایک ہم مائنس ایک ادھر پوڑ کر لیں x تین کی جگہ تین a کی جگہ کیا جائے گا اس x کی جگہ مائنس ایک اور اس x کی جگہ بھی مائنس ایک آ جائے گا تو مائنس ایک اور مائنس ایک مائنس کے دو ہو جائیں گے اور یہ مائنس جمع کیا جائے گا زیرو اس کو ام لکھنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ مائنس کا دو یہ ضرب ہو رہا ہے اے کے ساتھ اور ادھر آ کے تقسیم ہو جائے گا اب اے کی قیمت کیا نکلائی تین بٹا مائنس دو اب زیم تو زیم ایکس مائنس وان برابر رکھنا ہے زیرو کے تو ایکس کا کیا انصر آ جائے گا اب جہاں پہ ایکس ہے وہاں پہ کیا پوٹ کر دیں گے تو وان مائنس وان کیا ہو جائے گا زیرو ختم ایک ہی رقم اور یہ وان اور جب وان کیا ہو جائے گا تو تو بی ہو جائے گا تو دو بی دو کو ضرب ہو رہا ہے درجہ ایک تقسیم ہو جائے گا دو ادھر ضرب ادھر تقسیم تو تین بٹا دو اب لاس میں جو ہمارے پاس ایکویشن ہے اس میں پوٹ کر لینا ہے اب اے کی رقم بھی یہاں پوٹ کر دیں گے بی کی رقم پوٹ کر دیں گے اے کی رقم کیا جائے گا مائنس دو بائی تھری آ جائے گی اور بی کی کیا جائے گی سوری یہ تھری بائی ٹو ہے یہ بھی تو یہ میں نے اے کی رقم لکھ لی اس کے بعد پلس بی کی رقم لکھ لی سیم تو سیم آ جائے گا تو بہت ایزی ہے یہاں سے کاؤسٹن آ جاتا ہے دو کاؤسٹن آنے ہوتے ہیں ایک تو اس کی آ جاتی ہے ڈیفینیشنز آتا آتی ہے تو دیفینیشنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سوری تیسر چپٹر کی ڈیفینیشن رہ گئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو تیسر چپٹر میں آپ کے پاس جی یہ نسبت کی تعریف آ جائے گی دو ہم قسم ایک دارگو درمیان تعلق کو نسبت کہتے ہیں اور تناسب بیان کردہ دو نسبتوں کے برابری کو ظاہر کرتا ہے یہ تناسب کی تعریف آ جائے گی اور اس کے بعد تغییر راست کی یہ بہت امپورنٹ تعریفیں میں سے لازمی آتی ہے آپ نے لازمی کار لینے تغییر راست کہ اگر دو مقداروں کو بڑھنے سے اس طرح تعلق ایک بڑھنے سے دوسری مقدار بڑھے اچھا تو اب لاست میں تغییر معاقوس کی کار لینی ہے یہ بھی بہت امپورنٹ یہ بھی آپ نے صحیح سے کار لینی ہے تو یہ تعریف میں لازمی آ جاتا ہے اور لاست میں پھر یہ والی چیز دھوڑی کار لینے کہ مسئلہ ترقیب و تفصیل کیا ہوتا ہے مسئلہ تفصیل نسبت کیا ہوتا ہے کار لینے تو اچھا ہے مشترک تغییر ایک بنتا ہے یہ ویسے آئی تو نہیں ہے کبھی کبھار آ جاتی ہے تو ابھی ساتھ میں ایسی کہ میں آپ کو چپٹر نمبر فور کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بتا دیتا ہوں وہ آپ نے کونسی کرنی ہے اس کی ڈیفینیشن ہے بھی آسان کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں یہ جی اس کی اس کی جو اندر زیل سولات مقصر جو آدھا مشق میں ہیں چپٹر نمبر فور کے ناتق قصر کی تعریف کر لینی ہے واجب قصر کی کار لینی ہے غیر واجب قصر کی جزوی قصریں گیا ہوتے ہیں یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں غیر واجب قصر کہلاتی ہے واجب قصر اس کے بعد اس قسم کی یہ ناتق قصر ہوگی قصر ہوگے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر دی ہوئی ہیں آپ یہاں پر خلاص بھی دیکھ سکتے ہیں یا اسلحات میں دی گئی ہوں گی چپٹر کے تو ہاں بھی دیکھ سکتے ہیں تو چپٹر نمبر فور میں آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے مین ایک تعریف آجائے گی اور پلس ایک آدھ شارٹ کسن آجائے گا وہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی اس ٹائم کسن آپ کا آجائے گا اس کے بعد جی یہاں پر آجائے گا ہمارے پاس چپٹر نمبر فور ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کسن کے والے سے جتنا آسان ہے اتنا امپورٹنٹ بھی ہے یہاں پر چار شارٹ کسن آنے اور کسی چپٹر میں بھی چار شارٹ کسن آنے کی چانس نہیں ہے نہیں آتے ایک چپٹر نمبر سیون ہے اس میں سے کبھی کبار آ جاتے ہیں نہیں تو اس چپٹر میں سے چار شارٹ کسن پک کے آنے ہوتے ہیں اچھا جی بہت آسان ہے یونین معلوم کرنا اب یہ سوال تو دیکھیں اب بچوں والے سوال ہیں میرے ایک حال میں چھٹی سے شروع ہوتا ہے یونین ساتھویں میں بھی ہے آٹھویں میں بھی ہے تو ایکس کی رقمیں دی گئیں ایک چار سات نو اور وائی کی دو چار پانچ چھیں مطلب اس طرح مختلف بھی ہو سکتی ہیں آپ کے اب یونین جب معلوم کرنا تو ان سب کو ایک جیسا لکھا جاتا ایک یہاں پہ ہے تو لکھ لیا دو یہاں پہ ہے تو لکھ لیا چار یہاں پہ ہے تو لکھ لیا اس کے بعد پانچ یاں پہ مل گیا وہ بھی لکھ لیا چھیں یہاں سے نہیں مل گیا لیکن یہاں سے مل گیا تو یہاں پہ چھیں لکھ لیا سات اس کے بعد یہاں سے مل گیا اور نو یہاں سے یہاں سے نہیں مل گیا یہ سمپل ایک اٹار میں آپ نے لکھ لینی ہے جنین جو ہے تو سب کو لکھ لیں گے لیکن کوئی بھی چیز دو دفعہ نہیں آنی چاہیے یہ یاد رکھی دا اور اس کے بعد انٹرسیکشن یعنی کہ تقاتے معلوم کرنا تو پھر وہ نمبر جو دونوں میں آ رہا ہو ایسا دیکھیں چار اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو صرف چار لکھ لیں گے اور کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے جو ادھر بھی ہو تو یہ ہمارا تقاتے معلوم ہو جائے گا بہت ایزی ہے اس کا شارٹ کسٹن امپورٹن بھی آتے رہتے ہیں یہ پیپر میں اس کے بعد یہاں پہ تقاتی معلوم کرنا ہے لیکن یہاں پہ تی دی ہو گئے آرڈ آرڈ انتیجر مطلب پلاس مائنس جو ہیں آرڈ والے دی گئے اور اسی طرح آپ کے پاس یہ Y دی گئے ہیں انٹیجر دی گئے ہیں جو پلاس مائنس میں اور X جو ہیں وہ خالی سیٹ ہے تو آپ نے اب یون انٹرسیکشن لینا ہے اب X کا انٹرسیکشن لینا ہے Y کے ساتھ مطلب X کی رقم کیا ہے خالی سیٹ ہے اور Y کا کون سے انٹیجر ہے مطلب پلاس one ہے پلاس مائنس two ہے پلاس three ہے اس طرح کی ہیں تو آپ نے کیا کر لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ خالی سیٹ ہے اس سے جب انٹرسیکشن آئے گا تو کیا آئے گا خالی سیٹ ہی آنا ہے مطلب خالی سیٹ کا انٹرسیکشن لین تک آتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ تو کیا آئے گا جی خالی سیٹ آئے گا اس طرح کی بھی ظاہر کر سکتے ہیں اس طرح کسی بھی ظاہر کر سکتے ہیں جی یہ آپ نے اس طرح کر لینا ہے اور اس کے بعد ایک کسٹ ہے کہ بیز ایکل ٹو ڈبلیو مطلب بی جو سیٹ ہے اس میں ڈبلیو کونس ہے تو ہول نمبر کونسے ہوتے ہیں ہول نمبر جس میں آپ پہ زیرو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دو اس طرح ساری گنتی آگئے ایک اس کے برابر ہوتا ہے نیچرل نمبر نیچرل نمبر جب ہوتے ایک دو تین مطلب اس میں زیرو نہیں ہوتا فرق صرف اتنے اب معلوم کرنا ہے بی مائنس اے تو بی مائنس اے لکھیں گے اور بی کی رقم کیا ہے ڈبلیو ہے تو زیرو ایک دو تین اس طرح لکھیں گے اے میں کونسے ایک دو تین یہ نیچرل نمبر ہے اب جب مائنس کریں گے تو سارے ختم ہو جائیں گے لیکن واحد کیا بجھے گا ایک زیرو بجھے گا ہم یہاں پہ لکھ دیں گے زیرو تو سمپل جسٹ دیکھیں دو سٹم میں کوسٹن ہے اور بہت ایزی ہے ایمپورٹنٹ بھی ہے اس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ چار شارٹ کوسٹن آنا ہے جس میں سے ایک دو تعریفیں آ جاتی ہیں اور کوسٹن آ جاتے ہیں اب جی یہ 5.4 کا کوسٹن ہے جی اس سے بھی آسان کہ اے کی رقم دی گئی ہے اے اور بی اور بی کی رقم دی گئی ہے سی اور ڈی سمپل آپ نے بی کراس اے معلوم کر رہے ہیں تو بی کراس اے چونکہ کر رہے ہیں تو سی کو اے کے ساتھ لکھ لیں گے پھر سی کو بی کے ساتھ لکھ لیں گے پھر ڈی کو اے کے ساتھ لکھ لیں گے پھر ڈی کو بی کے ساتھ لیں گے اتنی سی بات ہے اب اگر ہوتا نا کہ اے کراس بی معلوم کرتے ہیں اے کراس بی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اے کو سی کے ساتھ پھر اے کو ڈی کے ساتھ پھر بی کو سی کے ساتھ پھر ڈی کو ڈی کے ساتھ لکھ لیتے ہیں سر جس لکھ نہیں تو ہے تو یہی کم کرنا ہے کہ بی کراس اے معلوم کرنا یا اے کراس اے بی تب بھی اسام کام ہے اور یا اے کراس اے معلوم کرنا تو اے کو اسی چیز کے ساتھ دیں گے کیونکہ اس ٹائپ کی کوشٹن ہے باقی آپ کار لیجئے گا وہ اس کے بعد اس کی سوال نمبر دو ہے جی اے اور بی کی قیمتیں معلوم کرنی ہے اور یہ آپ کو پاس دی گئی ہے تو سمپل آپ نے اس پہلے چیز کو پہلے چیز کی ایکول فارس کار لینا ہے اور دوسری چیز کی ایکول دوسری کار لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دو اے جمع پانچ برابر ہے سات وہ ہم نے لکھ لیا اب جمع کا پانچ ادھر آگ کیا ہو جائے گا مائنس کا پانچ اور سات میں سے پانچ نکالو تو کیا بن جائے گا دو اب دو یہاں پہ دیکھیں دو اس سے کیا ہو جائے گا دو یہاں سے کینسل ہو جائے اے برابر ہے ایک ایک کی قیمت نکل ہے اب بی کیسے نکلے گی اب تین ہے بی مائنس چار برابر اب بی مائنس چار برابر کس کے لے کھائے تین یہ مائنس کا چار ہے ادھر آگے جمع کا چار تو تین اور چار کتنے ہوگی سات تو بی کی قیمت نکلے کیا نکلے گی ایسٹر بھی دیکھیں بہت آسان ہے یہ جی پھر 5.5 کو کوسٹن ہے جی سنائی رابط معلوم کرنا ہے تو پہلے تو L کراس M میں معلوم کرنا ہے تو L کراس M کس طرح لیں گے same to same وہی کہ A کو اب 3 کے ساتھ لیں گے پھر A کو 4 کے ساتھ لیں گے پھر B کو اس طرح 3 کے ساتھ لیں گے پھر B کو 4 کے ساتھ لیں گے پھر C کو پھر اس 3 کے ساتھ لیں گے پھر C کو پھر 4 کے ساتھ لیں گے یہاں پہ تو یہ سمپل آپ نے ایل کراس ایم معلوم کر لیا اب آپ نے کوئی سی دون سنائی رابط کرنے تو کوئی سی دو پوائنٹس آر ون میں آ جائیں گے یہ میں نے اے اور تین کو لکھ لیا پھر یہ بی اور تین کو یہاں پہ لکھ لیا پھر آر ٹو میں کیا لکھنا ہے کچھ بھی اپنی مرضی سے آپ لیں جوڑے یہاں پہ سیت یہ والا لے لیں یہ والا میں نے لے لیا ایک اور ایک یہ والا لے لیا تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں آر ون آر ٹو یہ کیا ہوگئے دو سنائی رابط معلوم ہو گئے تو ڈی سنٹس یہ چپٹر نمبر فائف کے تھے چپٹر نمبر فائف کے اور اس کی ابھی میں آپ کو لیفینیشنز بتا دیتا ہوں کہ وہ کونسی کرنی ہے آپ نے خاموشی سے چلا جانا ہے اس کی جو رویو اکسٹرسائز ہے یعنی کہ آدم مشک جی دی سنٹس تو یہاں پہ آدم مشک میں یہ آپ کے پاس جو سوال بنے ہوئے ہیں یہ آپ لازمی کر لیجئے یہ جتنے بھی سوال ہیں یہ تعریف ہیں ساری تعریف ہیں ایک دو ہے یہ ملک چھوڑ دیں تیسری کو چھوڑ دیں یہ بھی چھوڑ دیں تاختی سیٹ کی تعریف ہے دو سٹوں کو تقاطو کی تفائل کی تعریف ون ون تفائل آن ٹو تفائل بائی جگٹی تفائل ڈی مارگن کونین یہ سارے آپ کر لیں انشاءاللہ اس میں سے ایک دو لازمی آیں گے تو ٹوٹل چار کو سنو ہوتے ہیں آپ نے دو آن سے کہا لے چوتھے میں سے تو یہ آپ کا اللہ پورشن بھی پورا ہو جائے گا تو یہ آپ نے دیفنیشنز کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی دی ہوئی ہیں خلاصے میں بھی دی ہوئی ہیں اور ادھر بھی دی ہوئی ہیں ایک سائیز میں بھی تو سیٹ وغیرہ کی طریف جو جو تعریف ہیں انمین وہ آپ نے لازمی کھا لینے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ہم چپٹر نمبر سکس کی طرف چپٹر نمبر سکس میں ہمارے پاس کیا ہے یہ چپٹر بہت سے لوگوں کو پرشان کی ہوئی ہے اس میں سے کیا کرنا ہوتا ہے تو اس میں دیسونز پانچھیں ایسی چیزیں وہ معلوم کرنی ہیں بس وہی ایکزمپل کرنی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا اس میں تعریفیں کرنی ہیں باقی اس کی ایکسرسائزیں جو ہیں وہ عجیب عجیب سے وہ اپنا کریں اب دیکھیں جی حسابی آست معلوم کرنی ہیں حسابی آست آپ نے دیکھا ہوگی کرکٹر کی آست آپ نے دیکھی ہوگی جب وہ بیٹنگ پہ آتے ہیں لکھا ہوتا ہے ایوریج وہی معلوم کرنی ہیں اس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے سمیش یہ اس کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے جی ایکس کی اوپر باہر لگا دیں سمیشن آف ایکس مطلب ایکس کا مجموعہ ایکس کے اس کا سب کو کیا کر لیں مجموعہ اور این این ہوتا ہے نمبر آف تعداد ان کی جتنی تعداد ہے تو یہ سارے نمبر میں نے لکھ لی ان سب کو کیا کر دیا جمع کر دیا اب سب کو کیا کر دینا ہے جمع اور یہ ٹوٹل نمبر کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ تو آٹھ سے کیا کر دینا ہے تقسیم مطلب سب کو جمع کر لینا ہے جتنے نمبر ہیں اس پر کیا کر دینا ہے تقسیم تو سب کو جمع کیا ایک سو چینوے آگئے آٹھ پر تقسیم کیا چوبیسی اور یہ پانچ جسٹ یہ دیکھیں دو سٹیم میں اور کسی بھی آ سکتی ہے ایک ایسیمپل ہے وہ بھی آ سکتی ہے اس ٹائپ کے دو تین کوسٹن آور ہیں آپ کی بوک میں وہ بھی آ سکتے ہیں تو سیم فارمولے لگانا ہے سب کو جمع کرنا ہے جتنی تعداد اس پر کیا کر دینا ہے تقسیم اب جی وستانیاں معلوم کریں تو وستانیاں بھی اس ٹائپ کا کوسٹن بھی آتا ہے اب دیکھیں یہ میرے پاس پانچ رقمیں ہیں یہ جفت کے لیے الگ ہے مطلب یہاں پر تاک رقمیں ایک دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے تو یہ پانچ رقمیں ہیں تو ان کے لیے یہ فارمولہ ہے جو جفت ہیں ان کے لیے الگ فارمولہ ہے وہ آپ کتاب میں دیکھ بھی سکتے ہیں وہ در جا کے میں نے صرف یہی فارمولے سکھیں اور یہی امپورٹن ہے بہت دفعہ یہ ہے تو پہلی یہ بات ہے کہ اس کو آپ ترتیب سعودی میں لکھیں نزولی میں مطلب کسی میں بھی لکھ لیں کم بڑھتا ہوا لکھ لیں یا کم ہوتا ہوا دیکھیں یہ دیکھیں اب سیونٹی نائن ہے ایٹی ٹو ہے ایٹی سیکس نائنٹی ٹو نائنٹی تھری مطلب یہ پہلے یہ لکھ لیں بعد میں یہ لکھیں لیکن ایک ترتیب بھی ساتھ لکھ لیں تب ہی تو آپ کیسا نہیں ہو آپ کو اب اس کو ظاہر کرنے کی یہ اس کے اوپر اس طرح لگایا جاتا ہے یہ اس طرح دیکھیں ایکس کے اوپر لگایا گیا فارمولہ کیا ہے ن پلاس ون ڈیوائیڈ بائی ٹو مطلب این میں ایک جمع کر لینا ہے تقسیم کرنا ہے دو سے این سے کیا مراد ہے جتنی اجتراد ہے ایک دو تین چار پانچ تو پانچ لکھ دینا ہے جمع ایک کر دینا ہے پانچ جمع ایک کیا جائے گا چھے اور دو سے کیا کر دینا ہے تقسیم جب دو سے تقسیم کریں گے تو دو چھے کیا جائے گا تین آجے گا مطلب تیسرے نمبر پر جو قدر تین جواب نہیں ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہاں سے آپ بھی شک گنیں یہاں سے گنیں ایک دو تین تیسرے نمبر پر یہ ہمارے پاس کیا ہے ایٹی سکس ایٹی سکس آپ کو کیا آگئے بستانی آگئے بس سمپل بات ہے تو ان کی دیفینیشن میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس ٹائپ کی کوسٹن اور بھی دیکھیں ساتھ معلوم کرنے انتہائی آسان کوسٹن انتہائی آسان کوسٹن یہ سارے دی گئی ہیں جی یہ استادوں کی تنخواہیں ہیں وہاں پہ کوسٹن ہے آپ دیکھ لیجی گا سکس پوائنٹ تھری کا کوسٹن ہے تو فارمولا کے ساتھ بڑی موضمے سے چھوٹی سب سے جو بڑی رقم ہے یہ والی رقم بڑی ہے تو سب سے چھوٹی یہ والی ہے تو اس کو کیا کر دینا مائنس اب سب سے بڑی پندرہ ہزار ہے مائنس کیا کرنا گیارہ ہزار پانچ سو تو مائنس کر دیئے یہ ہم پر پاس کیا بات ہیں پین تیسو آپ کا جواب آگئے یہ آپ کے کیا معلوم ہوگا یہ ساتھ اب جی اس کے بات کیا ہے ہم آنگ آسٹ معلوم کرنے ہارمونک میں تو یہ چار رقمیں دی ہوئی ہیں ہمارے پاس اس کی ہارمونک آسٹ معلوم کرنی ہے یہ فارمولا کے این اوور سمیشن آف وان اوور ایکس ملکہ این تو یہ تعداد آجائے گی ایک دو تین چار ہم پر چار لکھ لیں گے اور سمیشن آف ایکس مطلب یہ جو ان کا وان بائی ایکس مطلب وان بائی بارہ کریں گے وان بائی کی ایکس یہ ایکس کی رقمیں ساری تو وان اوور فارم کیا ہوں تھے ایک بٹا بارہ آنا چاہیے جب ایک بٹا آٹھ آجائے گا پھر ایک بٹا کیا جائے گا پانچ آئے گا پھر ایک بٹا کیا جائے گا چار تو یہ اس لکھ لیں اب ان پر تقسیم کرنا ہے جو آنسر آئے گا اس پر پھر تقسیم مطلب یہاں پر چار لکھیں گے اب اس کانسر جو بھی بنے گا زیرو پوائنٹ میرے خیال مبجدہ ہے کچھ سکس اس طرح کوئی جو بھی بن رہے ان کو تقسیم کریں نا وان پر تقسیم کریں بارہ کو پھر وان پر تقسیم کریں آٹھ کو یہ سارے تقسیم کرنے سے پھر سب کو کیا کر دیں جمع اور یہ آنسر یہاں پر لکھ لیں یہ بنائے تو یہ سب کو میں نے جب تقسیم کیا اور جمع کیا یہ بن اب اس کو جب چار پر تقسیم کریں گا تو یہ بن لے گا تو یہ آپ کی کیا نکل آئے گی ہم اہاں گوستہ نکل آئے گی اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ وان بائی ایکس کا کیا ہے سمیشن ہے مطلب بارہ ہیں تو وان بائی بارہ لے لیں وان بائی آٹھ لے لیں وان بائی پانچ ایک بائی اس طرح ہم چار لینے اور سب کو تقسیم کرنا ہے پھر کیا کر لینا جمع تو یہ آنسر آئے گا پھر اس پر چار پر تقسیم کرنا ہے چار ہو مطلب نمبر جتنی تداد ہو این ہے ایک دو تین چار ہے تو چار پر تقسیم کریں گے یہ دیر سن نکل آئے گا آپ کی اہم اہم گوست نکل آئے گا اس کے بعد ہے اکلی دی سی آس یہ آپ دیکھیں یہاں پہ دو چار اور آٹھ تھی اس کی معلوم کرنا ہے اور اس کا فارمولا کیا ہے جو میٹرک مین یعنی ایکس ون ایکس ٹو ایکس تری مطلب ان کو سب کو جب میں یہ اب ایکس وان نا ہے یہ ٹو ہے تھری ہے ان کو سب کو کیا کہتا ہے زرب اور ون بائی ان ون بائی ان کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹا ان مین جو کتنی تداد ہے ایک دو تین تو یہ کیا لگے ایک بٹا تین آ جائے گا مطلب ان کی جگہ وہ تداد آئے گی اب آٹھ زرب چار کیا ہو جائے گا آٹھ چار ہو جائے گا بتیس بتیس زرب دو کیا جائے گا چونسٹ اب چونسٹ کی پار وان بائی تین چونسٹ کو کیا لکھیں گے جی چار کی چار کی اوور کیا لکھیں گے جی تین چار کی پار و تین ہوتا ہے کیوب ہوتا ہے یعنی کہ اور کیوب کو اس کو کیا کر دیں گے ختم کیا بچ جائے گا آپ کے پاس چار بچ جائے گا سیمپل تو یہ ہوگا جی چپٹے کے چپٹر کے شار کسٹن اور اسی کی ڈیفینیشن میں آپ بتا دیتا ہوں کہ ڈیفینیشن اس کی کونسی کرنی ہے جی بہت آسان ہے یہ دیس سن اس میں یہاں پہ کسٹن بنی ہوئی ہیں جی اس کی آدھا مشہ مختصر سوالات یہ آدھا مشہ کہہ جی اس کے امسی کیوز ہیں تو یہاں پہ بنی ہوئی ہیں یہ آپ نے سارے کر لینا ہے اور اس کی یہاں پہ وہ ساری دیو بھی ہیں ساری تعریف دیو ہیں ساتھ کی تعریف دیوئی ہے اس طرح ہم آنگو اس کی اکلیشتی سی اس کی وستانیاں ہو گئے آدھا تغییرات شماریات میہارین رف یہ ساری دیوئی ہیں یہاں پہ تعریف لکھوئی ہیں آپ نے یہ سارا مطلب یہ والا کوسٹن جو ہے کوسٹنمر 2 یہ آپ نے صحیح سے کار لینا ہے اس کا یہ ساری تعریف ہیں اس کو اچھی طریقے سے کار لیں گے تو انشاءاللہ یہ والا کوسٹن آپ کا کیا ہو جائے گا اٹیمٹ ہو جائے گا جی تو ابھی ہم کار لیتے ہیں اس کا چپٹر نمبر جو آپ کا 7 ہے اس کی کار لیتے ہیں چپٹر نمبر 7 میں کیا ہوگا جی اب ریڈین میں تبدیل کرنا یہ کیا آگئے ریڈین یہ 315 ڈگری ہے اس کو ریڈین میں تبدیل کرنا تو اس کو ضرب دے جانی ہے پائی بٹا ایکسوسی سے پائی بٹا ایکسوسی جب بھی آپ کو ڈگری سے ریڈین میں جانا ہے پائی بٹا ایکسوسی لے اب ہم اس کو مختصر کر لیتے ہیں اب پانچ کا ٹیبل کتن دفعہ جائے گا پانچ کا ٹیبل ایک اتیس پہ جائے گا چھین دفعہ ایک بجے ایک کے ساتھ ملا ہوگے تو کیا آجائے گا تین اور پھر پائی آجائے گا پانچ کا ٹیبل اٹھا رہا ہے پانچ تین پندرہ اور تین بجے کا تین کے ساتھ زیرو تو کیا بنے گا تیس پانچ چھ تیس اب نو کا لے جائے نو سات ٹریسٹ اور نو چار یہاں پہ پائی آجائے گا اور نو چار چھتیس تو یہ اس کے کیا آگئے مختصر ترین حالت یہ اس کا کیا آگئے ریڈین میں تبدیل ہو گئے کسی بھی ڈگری کو آپ نے ریڈین میں جب بھی کنوارڈ کرنا ہے کس سے ضرب دینے یہ پائی بٹا ایکس آسی سے تو اس کو مختصر کر لینا ہے کولیٹر میں ایک آپشن ہوتا ہے وہاں سے بھی کر سکتے ہیں نہیں تو یہاں سے کاٹ سکتے ہیں سمپل اس کے بعد جی اگر آپ کو اب ڈگری میں تبدیل کرنا مطلب ریڈین میں دیئے گیا ہو اور ڈگری میں لے کے جانا ہے تو پھر اُلٹ کالن ایکس آسی بٹا پائی مطلب ایکس آسی کوپر لے جائے نا پائی تو پہلے سٹیپ کیا ہوگا پائی پائی سے کیا ہو جائے گا کینسر اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم دیکھیں چار اکم چار اور چار کا ٹیبل جی اس پہ جہاں پہ دیکھیں چار دفع جائے گا اور یہاں پہ کیا بچ جائے گا یہاں پہ دو بچ جائے گا دو اکس آسی زیرو ملا ہوگے تو بیس چار پانچ بیس تو پنچ تالیس ضرب تین پنچ تالیس ضرب تین کلنا ہے پانچ تین پندرہ پندرہ کیا لگ گا پانچ تین حاصل چار تین بارہ بارہ اور جو آپ کے پاس ایک حاصل ہے سوری ایک حاصل پانچ تین پندرہ ایک حاصل آئے گا تو کیا آجائے گا بارہ اور ایک تیرہ ایک سو پینٹیس ڈگری آپ کو کیا آجائے گا جواب آجائے گا تو یہ ڈگری میں تبدیل اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک سو سی بٹا پائی سے کھا لینا ہے اور جب آپ کو ریڈین میں کنوارٹ کرنا ہے تو پھر پائی بٹا ایک سو سی کرنا ہے صرف یہی فرمولہ یہ سب ہی اس طریقے کوسٹن آتے ہیں تو یہی اسی طریقے سارے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ تھٹا معلوم کرنا ہے یہاں پہ تھٹا معلوم کریں یہ سیون پوائنٹ ٹو کو کوسٹن ہے ل دی ہوئے دو آر دی ہوئے تین شریعہ پانچ تو کیا یہ سنٹی میٹر میں دی ہوں گے سنٹی میٹر آپ نے لکھ لے یہ میں نے نہیں لکھا فرمولہ ل is equal to آر تھٹا ل برابر ہے آر تھٹا کے اب ل کی قیمت کتنی ہے دو تو وہاں پہ دو لکھ لیں آر کی کتنی ہے تین شریعہ پانچ تو وہ یہ لکھ لیں آر تھٹا معلوم کرنا ہے اب یہ ضرب ہو رہے در آکے کیا دے گا تقسیم جب ہم تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جو آپ کہاے گا زیرو اشاریہ پانچ سات ایک چار یہ کیا جائے گا تھٹا کے کی قیمت نے کلائی ہمارے پاس سمپل تقسیم ہی کیا اب ایک اور اسی ٹائپ کے اس سوال ہے کہ اب آپ کو L معلوم کرنا ہوگا L معلوم مطلب لمبائی معلوم کرنا ہے اب آپ کو تھٹا دی گئے 180 دگری ردا سے نہیں کہ آر بھی دی ہوگئے پندرہ سنٹی میٹر آپ کے پاس ہے تو پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس تھٹا کو ہمیشہ ریڈیئن لونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے پائی بٹے ایک سرسی کیا کر دیں گے ایک سرسی کیا جائے گا کینسل کیا بجائے گا پائی تو یہاں پہ دیر سنٹ یہاں پہ آر ہے مطلب یہاں پہ کیا ہے ریڈیئس پندرہ پورٹ کر دیں گے یہاں پہ پائی پائی کی جگہ کیا جائے گا پائی آئے لگے یہاں پہ پائی بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کیا لکھ سکتے ہیں 3.14 بھی لکھ سکتے ہیں اس کی قیمت یوز کر سکتے ہیں جس طرح آپ کرنا چاہے تو کلیٹر سے میں آپ کو کر دیتا ہوں یہاں پہ لکھتے ہیں پندرہ ذراب آپ نے کیا کر دینی ہے پائی یہاں لکھیں یہاں پہ پائی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ شفٹ دبائیں اس کے بعد یہاں پہ کیا لکھ لیں پائی تو تب بھی آپ کو کیا آجائے گا جواب آجائے گا سنتالیش اشاریہ 12 تو یا اس کی دوسری ویلیو بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب پندرہ ذراب دے سکتے ہیں جی 3.14 تو تب بھی آپ کے پاس یہی جواب آجائے گا اب آپ کی مرضی ہے جس طرح کسی لکھیں تو دونوں طرح کسی آپ جواب ٹھیک لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا معلوم ہوگا ہے یہ اہل معلوم ہوگا ہے تو دیر سوٹس اسی ٹرکر جی اور کوسٹن جو کر دیتے ہیں ایک کوسٹن میرے ایک حال میں 7.2 کا یہ ایک کوسٹن ہے کوسٹن مور 3 ہے یا 4 ہے کچھ پتہ نہیں مجھے یاد نہیں تو کہتے ہیں تین بجے گھڑی کی سوئیوں کی درمیان پر معلوم کرنی ہے تین بجے تو دیکھیں یہاں پہ ایک گھڑی ہوتی ہے حفاظ کریں اور اس میں ٹوٹل گھنٹے کتنے ہوتے ہیں کہتے ہیں گھڑی میں کل زاوی ہے تو یہ ٹوٹل ایک جو ہوتا ہے وہ سرکل وہ کتنے گھو کہتے ہیں تین سو ساٹھ زاوی ہوتے ہیں اور گھڑی میں گھنٹے اب دیکھوں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں یہاں پہ تو بارہ تک ہوتے ہیں تین لکھا ہوتا ہے یہاں پہ چھے ہوتا ہے یہاں پہ نو ہوتا ہے تو ٹوٹل کتنے ہیں جی بارہ تو گھڑی میں گھنٹے کتنے ہیں بارہ مطلب اگر بارہ گھنٹوں کے زاوی کتنے بنتے ہیں تین سو ساٹھ تو ایک گھنٹے کا زاوی کتنے بنتے ہیں گھڑی میں ایک گھنٹے کا زاویہ سمپل ہم کو تیس ساٹھ سے بارہ کیا کر دیں گے تقسیم کر دیں گے جواب کیا ہے گا تیس ڈگری مطلب آپ کو بارہ چیزوں کی مت پتہ ہے ایک کی معلوم کرنی ہے تو جس تقسیم ہی کیا جاتا ہے بارہ کو تقسیم کرنا ہے تو بارہ کم بارہ اور بارہ تین چھتیس تین کو ساتھ زیرو مل جائے گا تو تیس ڈگری اب آپ نے کتنے کا کرنا ہے تین بجے گا تو یہاں مطلب تین بج رہے ہیں آپ نے اینگل کون سا بان رہا ہوگا یہ بتانے ہیں تو ایک گھنٹے کا زاویہ کتنا ہے جی تین سے تیس ڈگری تو تین کا کتنا ہوگا تین سے زرب دے جیگا تین تین کیا ہو جائے گا نوے ڈگری ہو جائے گا اب چونکہ نوے ڈگری ہم نے ریڈین میں لے کے جانا ہے تو ریڈین میں لے جائیں پائی بٹ ایکس سے کیا کر دیں زرب زیرو کی زیرو کیا ہوجائے گا کینسل اور نو ایکم نو اور نو دو کیا جائے گا اٹھارا پائی بٹ ایک دو جواب آجائے گا آپ کے پاس تین بجے زاویہ کیا ہو جائے گا پائی بٹ ایک دو یعنی کہ آپ کے آج لکھ سکتے ہو نائنٹی ڈگری بھی لکھ سکتے ہو تو یہ دیرسنٹ ایمپورٹنٹ پویسٹنا ہے اس کو لازمی کیجئے گا اس کے بعد کہتے ہیں کاتے دائرہ کا رقبہ معلوم کرنا ہے تھٹا دیئے ہوئے جو بیس ڈگری ہے آر کے علیے دیئے ساتھ تو فارمولہ ہوتا ہے ایریہ کا ہاف آر سکیر تھٹا ہاف مطلب وان بائی ٹو آجائے گا آر سکیر مطلب سیمن کا سکیر آجائے گا اور تھٹا اب تھٹا جو کہ بیس ڈگری ریڈین میں ہے مطلب ڈگری میں ہے تو ریڈین میں لے جائیں گے پہلے زیرہ زیرہ سے کیا آجائیں گے کینسل پھر آپ نے کیا کہا دو ایکم دو اور دو نو اٹھارا تو پائی بٹا کیا آجائے گا نو پائی بٹا نو اور باقی یہ کیمتیں آپ پٹ کر دیں سیمن کا سکیر لیں انچاس آجائے گا اور دو اس تقسیم کر لیں مطلب یہ ساری چیزیں آپ ادھر لکھ سکتے ہیں یہ سیمن کا سکیر کیا آجائے گا انچاس آجائے گا اور ادھر یہ کیا آجائے گا پائی پائی کیا آجائے گا تھی تین شریعہ چودہ اور یہ نو اور دو کیا آجائیں گے اٹھارا اب یہ تقسیم اس سے پر کر دیں تو آپ کے پاس یہی جواب آجائے گا ربا ایک ہوا معلوم ہو جائے گا سیمپل اس کے بعد یہ ثابت کرنے والا یہ ڈیسرنٹس تو ابھی ہم کر لیتے ہیں یہ پروو والا کوسٹن ہے کہ ون مائنس سائن ٹھیٹا اور ون پلس سائن ٹھیٹا ایز ایکل ٹو کاؤس سکیر ٹھیٹا تو یہاں پہ اس کا پروو کر لیتے ہیں یہاں پہ میں پروو کی ہو لیکن دوبارہ سیول کر لیتا ہوں اور یہاں پہ فرمولہ یاد رکھیں کہ کاؤس سکیر ٹھیٹا پلس سائن سکیر ٹھیٹا ایز ایکل ٹو کس کے ہوتا ہے ون کے اکل ہوتا ہے اور جب ہم کاؤس سکیر کی کیمہ نکالیں گے تو یہ پلس کا سائن اس سائٹ پہ کیا ہو جائے گا مائنس کا تو ون مائنس سائن سکیر ٹھیٹا کس کی اکول آجائے گا کاؤس سکیر ٹھیٹا کی اکول اب اندر دیکھیں یہاں پہ اے مائنس بی ہے اور اے جمع بی تو یہاں پہ کیا جائے گا اے کا سکیر مائنس بی کون ہے ہمارا سائن ٹیٹر اور سائن ٹیٹر کا کیا جائے گا سکیر آجے گا اے سکیر مائنس بی سکیر اور یہاں پہ کس کی ایکوال آرہا ہے جی کاؤس سکیر کے ایکوال آرہا ہے اور وائن مائنس سائن وان کا سکیر کیا ہوتا ہے وان مائنس سائن کا سکیر ہوتا ہے یہی لکھ لیں گے سائن سکیر اور اس ایکوال ٹو کیا جائے گا تو اب اس کے بعد کیا کریں گے جی اب یہ دیکھیں اگلی چیز کس کے برابر آجی تو یہاں پہ بھی کیا پوٹ کر دیں گی اس کا مطلب لیفٹ ہینڈ سائیڈ کس کے برابر آگئی جی رائٹ ہینڈ سائیڈ کے تو یہی بس ہم نے پروو کرنا تھا یہ جسٹ ٹو نمر کا کوشٹن آتا ہے تو آپ اس کو لازمی کر لیجئے دو تین سٹپی ہیں اس کے تو ابھی ہم کر لیتے ہیں جی اسی چپٹرز کی ڈیفینیشن اس چپٹرز کی ڈیفینیشن اور باقی بھی جتنے چپٹرز کی ڈیفینیشن رہتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیر سوئنٹس یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چپٹر نمبر چپٹر نمبر سیون اس میں یہاں پہ ایک زاوی کی تعریف ہم نے یہاں پہ لکھا یہ زاوی کی تعریف آپ کو بالکل شروع میں پیج میں ملے گی اس یونٹ کی سٹارٹ میں یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھی تو ڈگری کی تعریف یہاں سے کرنی ہے آپ نے ریڈین کی تعریف کرنی ہے جو بالکل ریڈین اور ڈگری کی درمیان جو یہ تعلق ہے یہ یاد کرنے اس کے بعد جی آپ نے کہا لینے ہیں کو ٹرمینل زاوی کا لینے ہیں ربہ زاوی کا لینے ہیں یہ چیزیں آپ نے صحیح سے کرنی ہیں اس کے بعد جی آپ آ جائیں باقی سارے چپٹر کی تعریف ہی کرنی ہیں اگلے جتنے بھی چپٹر میں کوسٹن ہے ہی نہیں تو یونٹ نمبر ایٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے زل کی تعریف سے ہی کرنی ہے صفری سمت کی تعریف کرنی ہے باقی یہ جو ہیں منفرجہ زاویہ اور قیمہ زاویہ ہیں ان کی کا لینے ہیں یہاں پہ تعریف تھوڑی سی مختلف ہے آپ آسان کالہ سے منفرجہ زاویہ کی ایسا زاویہ جو نائنٹی ڈگری سے زیادہ ہو وہ کیا ہوگا ہے منفرجہ زاویہ اور جو نائنٹی ڈگری کے برابر وہ ہوتا ہے قیمہ زاویہ اور جو نائنٹی ڈگری سے کم ہو وہ کیا ہوگا ہاتھ در زاویہ اس کے بعد یونٹ نمبر نائن جو ہے اس میں دائرہ آ جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد دائرہ کا محیط دائرہ کا رقبہ یہ امسیکیوز کے لیے آ سکتے ہیں ہم خط نقاط اور معاہد سے دائرہ یہ تعریفیں کر لیں صحیح سے اچھی طریقے سے اس کے بعد جی یونٹ نمبر ٹین اس کی تعریفیں کرنی ہیں کاتے خط کی تعریف بہت امپورٹنٹ ہے اور مماس کی یہ دونوں صحیح سے آپ نے کر لینے مماس کی لمبائی بھی آ جاتی کبھی کبھی پھر جیونٹ نمبر ٹین اس کی جتنی بھی یہ آپ کے پاس آ جائیں گی یہ تعریفیں ساری کار لینے چاہے سیکٹر ہو مرکزی زاویہ ہو محاصر زاویہ ہو تو یہ ساری تعریفیں آپ نے اچھی طریقے سے کار لینے ہیں اس کے بعد دائرہ دائرہ کی تعریف ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے تو چلو یہ نہ کریں اس کے بعد آپ کے پاس رداز کی تعریف آ جائے گی رداز کی تعریف کرنی ہے محیط کی تعریف کرنی ہے صحیح سے کتر کوس مسلس کسیر لزلہ ریگل کسیر لزلہ راس معاصر دائرہ یہ جانبی دائرہ ایک امپورٹنٹ ہے ٹھیک ٹاک معاصر دائرہ اور محسوس دائرہ تو یہ جتنے بھی تعریف ہیں دیورس نے یہ آپ نے کر لینے ہیں کیونکہ لاسٹ والا پورا پورشن انہی تعریفوں پہ ہوگا مطلب جو آپ کا یونٹ نمبر ایٹ سے لے کر تھرٹین کا جو ہے نا یہ سارے اس میں تعریف ہوں گی یعنی کہ سوال نمبر آپ کا جو چار ہے اس میں ساتھویں چپٹر ہوگا آٹھویں ناماز سارے تیرہے تھا تو ساتھویں کی کچھ کوسٹن ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں باقی ان سب کی کیا ہیں تعریف ہیں تو وہ آپ نے تعریف ہیں چی طریقے سے کر لینے ہیں اور انشاءاللہ ایڈیو سنٹس یہ چیز اگر آپ نے کر لینے ہیں تو ففٹی تک آپ کے نمبر آ سکتے ہیں بغیر لانگوشنٹ کیے پہلس آپ نے تھیرم بھی کر لینے ہیں یونٹ نمبر جو آپ کا نائن ہے اس کے تھیرم جو ہیں 2345 وہ آپ نے کیا کر لینے تھیرم بھی کر لینے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی تعریف بہت اچھی ہو جائیں گی تو ڈیو سنٹس ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھنا اللہ حافظ